موسیقی مرحلے کو موت بھی کہتے ہیں دوستوں ایک پل میں ٹوچائے جہاں عمر بھر کا ساتھ موت کو جان پر کھیلنے کا اس پر وجہ ابھیودے کا نیا نام ہی سکس ہے جس میں سی سچک ہے کریج یا ساحس کا آئی اینپیینس یا گیان شکتی کا آر ریگولاریٹی یا نیمکتہ کا سی کانفیڈینس یا اشواس کا یو یونیٹی یا ایک کا کا ایس سمارٹنس یا چپلٹا کا اور ان سب کی دھوری ہے سمیں جس کی بندھی میں سارے بندھے ہیں اس ٹائننگ کو ہی پڑھنے کی قواعد کلاکاروں سے کروائے جاتی ہے پہلے جہاں سرکسوں میں کیرل کے کلاکار ہمیں رہتے تھے وہاں آج ان کی جگہ نپال اور بنگال کے کلاکاروں نے لے لی ہے انہیں بھی زیادہ تر ہم عمر کی لڑکیاں ہی ہیں جن کو انبندھے آدھار پر یہاں جاملتی ہے اپنی پرپنتہ تو دور ہو جاتی ہے پر گھر کی بہت پر یاد آتی ہے لیکن تقدیر انسی روٹ جاتی ہے بھول رہی ہوں گر آنگن کو گلی توبارے بھول رہی ہوں کہتی مانی ایک کہانی راجہ رانی بھول رہی ہوں پریکشکوں کے مدھی آئے سے پورو ایک کٹ پرشکشن کے بارے میں بتاتے ہوئے مہلہ پرشکشک بھنی وشواس کہتی ہے سوہر پانچ بازے اٹھا اٹھ کے بچھلو چائے بسکوٹ کھا کے آتا تو چائے بھی بانانے پڑتا پھر بچھلو کو اٹھانے پڑتا وہ لوگ اپنا جو پیٹو پیشک کرنا ہے سب کرنے پھر اپنا چائے پی لیا آئے آئے دا ایک سائے چالو ہوتا بھاغنا پان ماننا کودی ماننا سب بھاغنا پھر بھاغنا یہ سب چالو ہوتا ایک گھنٹا سب یہ لوگ پھر کھیل چالو بھاغنا وہ کھیلتا لیں وہ کھیلتا لیں کتنی سال لگ جاتے ہیں کم سے کم تو دو سال نہیں آپ کو پورا دوم میں کام ہو لگا پورا بڑی بڑی اوڈی فیٹ ہونے پانچ سال پورا لگ جاتا تو سب چھے کام جو ہوتا اگر ٹھیک کرے تو چلوک اگر ٹھیک سے سائج کیا تب ہی پانچ سال کو پڑ اس کا بڑی بڑی پورا فیٹ ہوتا نہیں تو کوئی ڈھلا ڈھلا ہونے چاہے کم کرنے ہونے بڑری ہونے چھے numa تو ہوت جhotے ہیں چلوک پروچنے کو فوج tiہ بھی نہیں رہتا اگر بڑی بڑی پڑکیں بڑی 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 counterparts تو تو تیکھر جو چھے جیسے آپ نے طymphاہ پسکتے ہیں؟ چیز لے کم شکر میں آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو کیا ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں؟ ایسی کچھ گھٹنا ہے آپ کے باتے ہیں؟ ہاں بہت کی ایسا ہوا جو اچھا اودا سے ہانسانس کے آتا لرکی با لرکہ ہو کام میں آتا تو سوستاج ہمیں اچھا ہو کے جائے گا ایسا ایکسلن ہو جاتا تو اس کا جان کا خطرہ بھی ہو جاتا ہے بہت ادنی سمر بھی جاتا اوپار سے گر کے ایک ٹوٹ کیا ایک دن کا پیچھا مار گیا یہ اسی سرکس کی بات ہے کب کی بات ہو تو کمپنی کچھ کرتی ہاں اس کا لیے تو جیتا پڑی بار والا لوگ پائشہ بھی دیتا پھر وہ لوگ جو ایسا بولتا ہمارا بچے لوگ کے لئے ایسا کرنے پڑے گا پہلا کہ تھا جو آدمی لوگ سرکس دیکھنے سے تھوڑا نپرت کرتا یہ لوگ سرکس میں کام کرتا ہے بولنے سے کئی sih کئی سے کرتا ابھی سب نہیں ہے ابھی سوستا چلو کچھ کام کر کے کھاتا آدمی لوگ کوئی اچھا ہے بولکے سوستا پہلے اسے نہیں تھا ہم لوگ سرکس میں جب ہی آیا تو ہم لابوسٹی والا ہمارا مہلوق کو بہت بولا کیا دیا سرکس میں کائے دیا سرکس میں سرکس میں کوئی بچے لوگ دیتا ہے ایسا بہت بات بولا ابھی تو سب نہیں ہے سرگس میں کام کر رہے کلاکاروں کو ویتن کلابازیوں کی سنخیا کے آدھار پر دیا جاتا ہے جو کلاکار آدھکادک ویدھاؤں میں نپڑ ہوتا ہے اس کی اہمیت اتنی زیرہ ہوتی ہے کلاکاروں کے پارشمک کا نردھارن پرتی دن کم سے کم دو شوہوں کے مان کر کیا جاتا ہے اس سے ادھک شوہونے پر کلاکاروں کو ادھرکت ویتن دیا جاتا ہے ایسے ہی کوئی کلاکار نردھارت کیے گئے آئٹم سے یدی کم آئٹم کا پردرشن کرتا ہے تو اس کا ویتن کاٹ لیا جاتا ہے بسمیکاری یا جو خم بھرے کرتبوں کے لیے بھی ادھک ویتن کا پراودھان رہتا ہے سمرات سرکس میں لڑکیوں کے برگ میں سب سے زیادہ کلابازیاں جاننے والی ان پردرشن کرنے والی رنو سرکار بتاتی ہیں وہ تو بہت چھوڑا سے بھی کرتے آئی ہوں جب بھرتی ہوا تھا نا تب ہی ایسی کیا میں اس کے لئے میرا پورا ٹھیک ہے کوئی تکلیپ نہیں ہوتا پہلے پہلے تو تکلیپ ہوتا بکھار اکھار آیا تھا کھاؤ کے کیسے لیتے ہیں اس کو موں میں کتنی دیر آپ رکھتے ہیں اب میرا مرجی جتنا رکھ سکتی ہوں رکھ سکتی ہوں میں اپنا کوئی تکلیپ نہیں ہوتا اس کے بعد دو پورا نومبر امر سے جانے کے بعد میرا ایک تھانسا باتا تھانسا پینے کے بعد ٹھیک ہوتا اس کے بعد تھنڈا ہوتا تھنڈا چلی جاتا گرم نہیں رہتا کتنے دن لگے اس کو سیٹھنے میں آپ کے کم سے کم ایک مہنا کمپنی اور کیا دھیان رکھتی آپ لوگوں کا پورا پورا فیسلیٹی ہوں لوگ کا کھانا پینہ ناستہ کپڑا تنکھا انکھا سب اچھا اچھا جگہ ہونے سے میلا ہونے سے ہم لوگ گھومانے لے کے جاتا اچھا ساتھ میں کون رہتے تھا ہم لوگ کا انچارج مینے جار پولیس رہتا ابھی یہ سے آپ کی اتنی ایج ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سال کی عمر میں آپ کمارے ہیں پیسے لیکن ایک بات بتائیے بہت ساری ایسی لڑکیوں جب بہار آپ لوگ نکالتے ہیں کالیج میں کنے والی لڑکیوں تو دکھنی ہوتا لگتا تو ابھی کیا کرے ننسیوئیل ہے تیر کرنا پڑے گا کب تک یہاں رہنے کا وچار ہے دیکھوں کب تک آپ کا کانٹیک کتنے سال کا ہوا تھا آٹھ سال کا آٹھ سال کا ہوا تھا یعنی آٹھ سال ابھی کمپریٹ ہو جائیں گے ہو گیا تو دس سال ہو گیا دو سال زیادہ ہو گیا تو سیکھنے میں تو لگ جاتا ہے ہم لوگ کو پاتھ چھ سال تو اتنا تو کام کرنے پڑے گا ہم لوگ کو تو ابھی آنے والے سامن میں لمبے سامن تک یہیں رہنے کا وچارے کیا کیا معلوم میری جیریز کا کئی بار بتاتے ہیں اپنے وہ یہیں پہ کر لیتے ہیں اگر اچھا لگا تو ہاں کوئی پسند آجائے تو ہاں تو آپ کا کچھ ایسے نہیں ہے کچھ نہیں ہے گھر جا کے ممی پاپا کی پسند گئی شادی کرن گیا تو کوئی کوئی سوچتا نا جہاں میں نے اتنا محنت کر کے سرکس کا کام سیکھا تو کوئی سرکس کا لگا سادی کر لوں تو کوئی کسی کا ممی دیلی تو سوچتا ہو نہیں میرا بیٹی چھوڑا بچپن سے سرکس میں کام کیا ابھی بڑا ہو کے باہر سادی دن محنت کر رہا اپنا اپنا مجھی ہے نا ایک بات دو رہی ابھی آپ نے اپنے سال یہاں 18-19 سال 20 سال ہو جائے گی جب آپ باہر جائیں گی کافی اب اپنے ممی پاپا کی پسند کے لڑکے سے جب بیاہ دی جائیں گی تو یہ سارا کام تو چھوڑ جائے گا نہ آپ یہ کام کر پائیں گی باہر وہاں کی جو لائف رہے گی وہاں سے بلکل ٹوٹل ہی الگ رہے ہیں الگ ہاں تو آردھی گروپ سے بھی مدد نہیں پہنچا پہنے تو اس بارے میں کوئی سوچا ہے آپ نے نہیں جب ہوگا تب دکھا جائے گا اور گھر میں کون کون ہے گھر میں چھوڑا دو بھائی اور ممی پاپا ہاں میں سب سے بڑے ہیں ہاں میں سب سے بڑے ہیں ممی پاپا کیا کرتے ہیں ممی تو کپرا کا کام کرتی ہے پاپا سائد کچھ نہیں بھائی تو ایک ہم چھوٹا ہے عمر بیتنے کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جانے کا درد سرکس میں کام کر رہے کئی ورشت کلاکاروں کے چہروں پر ساف دیکھا جا سکتا ہے بھارت میں انڈین سرکس ایسوسییشن نے سرکسوں کو ان کی بھویتا اور پردرشن کی ویاپکتہ کے آدھار پر شنی بدھ کیا ہے آج ہندوستان میں ہی کئی اے شنی کے سرکس ہیں لیکن ان میں کام کر رہے کئی بے جوڑ کلاکار اپنی مالی حالت سی یا ڈی شنی سے بھی نیچے پاتے ہیں کیرل ایسا پرانت ہے جہاں پرابندھن اور سرکار کا درشت کون کلاکار ساپکش ہے وہاں آج کلاکاروں کو سیوہ نورتی کے بعد پینشن کی سویدھا ہے درگھٹنا یا جوخم کے استھیتی میں شتی پورتی کی انیواریتہ ہے سرکار کہتی ہے جانوروں کو سرکسوں سے مکت کیا جائے تاکہ وہ انکت ہو کر کھلی ہوا میں بچران کر سکے دیش کے چڑیا گھروں میں جانوروں کی دشا اور بنوں میں جانوروں کو احسر اکشت دیکھ کر سرکار کی یہ بات ترک سنگت تو بلکل نہیں لگی سرکس میں آج جانور جتنے سرکشت ہیں اتنے تو شاید نندن کانن ون میں بھی نہیں ہیں کیونکہ نندن کانن میں سفید باغوں کے مرنے کے خبر آج بھی ہمارے دماغ میں تازہ ہے جن کی کل سنکھیا پندھرہ سے زیادہ ہی تھی پھر لمبے سمیں تک سرکس میں رہنے کے بعد انہیں واپس جنگل میں چھوڑنے سے کیا وہ وہاں کے باتاورن میں اپنے کو اس عوستہ میں ڈھال سکیں گے یہ بھی سوچنے کی بات ہے جانوروں کے سواست اور اہار کی جو بیوستہ سرکسوں میں آج ہے سرکاری ادھیانوں میں وہ بھی دیکھنے کو نہیں آتی سرکار یدی سرکسوں کی برتوان استھیتی پر واقعی چنتت اور بائشان ہے تو انہیں ان کی جائز مانگو پر امانداری سے سوچنا چاہیے اور انہیں پورا کرنے کے لیے پہل کرنے چاہیے تبھی جیویت رہے گا کلاکار اور مدد کی گوہا کرتا سرکس کا اندرچار ورشت پرشکشت سبود داس آپ کا دیکھیں فورین کنٹری کا جو ہو گیا ہے ہواں فیسلیٹی اچھا ہے وہ لوگ کا جو گورنمنٹ فیسلیٹی دیتا ہے رانہ کھانا پینہ وہ لوگ کا آرہے کم سکم وہ لوگ کا کم سکم آپ کا پانچ سال دت سال کا ٹیننگ رہتا ہے اس کو بعد ایک تو آئٹم میں اترتا ہے ہم لوگ کا جو ہے انڈیا میں جو ہے آپ کا سب سے زیادہ گریبی ہے سب پیٹ کا لیے کرتا ہے وہ لوگ کرتا ہے نام کا لیے کرتا ہے ہم لوگ کا جو ہے دیکھیں اب ہم لوگ کا تو ابھی جائیسا میں کوش لائن میں آگیا ماسٹر لائن میں آگیا تو مالیگ لوگ چاہتا ہے کئیسی بھی ہم کو جو راکھا ہے ماسٹر کا لیے ہم کو تو کم سکم وہاں اس کے اندر آپ کو کوئی نمبر پیش کرنا ہے نمبر کئیسی بھی سکھا ہے وہاں جو فورین کنٹری میں جو ہے دس سال پانچ سال کا بعد وہ لوگ نمبر آئٹم اترتا ہے اس کے لیے وہ لوگ کا نمبر پارفیٹ رہتا ہے اور ہم لوگ کا جو ہے سرکار وہ لوگ کا سب سرکار کا فیسلیٹی دیتا ہے ہم لوگ کا جو ہم لوگ کا جو دس کا جے ہے تو وہ لوگ کا جو سرکاس کا وار کر کے لیے کچھ نہیں ہے آئی بھڑا ہو گیا ابھی ہم تو ابھی سچی ہے ابھی تھارٹی ایس میں فلان کا نمبر کھلا ہوئا ہے جور تھا ہاں تو کرتا تھا ابھی ہم کا کامسا فیفٹی ٹو اے فیفٹی تھری بائس ہو گیا تو ابھی میں جو نہیں کر سکے ابھی مانسٹر لائن میں آگیا ابھی بھاگنے نہیں سکے گا ٹیننگ نہیں دے سکے گا تو اس ٹائم میں کیا کرے گا پہلے دوسر روپے پینٹسن دیتا تھا دوسر تین سکر دیا ابھی پانس سکر دیا بڑھتی جا رہا ہے ابھی ہم سرکاس میں کام نہیں کر سکے گا گھر میں جائے گا تو بومور ہو جائے گا تو ہمارا لڑکا لوگ ابھی ہمارا لڑکا لوگ سانتی نگتن میں رہتا ہے ایک کلکتنا میں جونیار میں کرکٹ کھیلتا ہے صحیح ہے ابھی وہ لوگ بڑا ہو گیا سادی ہو گیا آلکھ ہو گیا تو ہمارا اکریف ہین سے کیا ہوگا تین سو کلکتنا کلکتنا کا یہ سنگتن ایک گاؤں سے دوسرے نگر گھوم کر اپنی اچمپت کر دینے والی کلاؤں کا پردرشن کر برسوں پرانی اپنی پرمپرہ کا نربان کرتا ہے پریکشکوں کے سکاراتمک اور سمویدن شیل رخ پر ہی ان کی جیوی کا چلتی ہے ان کا ونش بڑھتا ہے پر کیا ہم بھی ان کے کشٹوں کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے بیچ کے ہی کئی لوگ دس روپے کی ٹکٹ تک خریدنا گوارہ نہیں کرتے اور تو اور شو کے لیے پاس مانگنے میں بھی ان کے سور میں آگرہ یا ونطی کا بھاو نہیں ہوتا اس سور کے پیچھے بھی کسی نیتا یا ادھکاری کی دھانس ہوتی ہے اور کتنے برس لگیں گے ہمیں اپنے دائیپوں کا بودھ ہونے میں سرکس سے آج ہم سب نیپن کی امید کرتے ہیں آخر کیسے ہوگا جب لوگ پرانے ہیں یہاں تک کی کلاکاروں کو دیکھنے کا ان کا نظریہ پرانا ہے سنسطھا کے سامنے آنے والی سمسیاؤں کا ذکر کرتے ہوئے سمرات سرکس کے مہا پرابندھا جہانگیر آلم جس کرن سے سرکس میں آدھونی کرن بھی نہیں آیا ہوا جس کا چلتا ہے سرکس کا پرست دن کا دن خراب ہوتا جا رہا ہے دقیقتیں ایک مہنے کا جو پورا آپ کا پروگرام ہوتا ہے یا اس سے بڑھ بھی جاتا ہے کئی بار سمیں ریسپونس دیکھ کر درشکوں کا تو اس میں کون سی دقیقتیں آتی ہیں ہر قسم کی بات کرنے میں دیکھیں پابلک بار جانے کے بعد تو ایکسٹینشن ہو سکتا ہے اگر پروسرسن چاہے لیکن بہت بہت پروسرسن ہیٹنگ نہیں لیتا ہے ماننے جی گھاؤں کا پابلک گریپ آدمی جو ہے وہ سہر میں آرہا ہے رات میں اس میں کئی طرح گھٹنا گھٹ سکتا اس لئے پروسرسن بھی مطلب اس میں رکس نہیں لیتا ہے تو آپ اس کا جیسے اب یہ 300 لوگوں کا سنگتھن جس کو پورے آپ سنگچالیت کرتے ہیں آپ کے صحیح کے بارہ ہی چل رہا ہے تو اس کو 300 دوست کرتے ہیں ایڈ ہے کرتے ہیں کسی محسن 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 کوئی تو ہو جسے میں لکھتا رہوں پتر لکھتا رہوں سپنوں کی باتیں اپنوں کی باتیں کھول کر رکھ دوں من کی ایک ایک بناوت جو پڑھ سکے مجھ کو میرے شبدوں کو کوئی تو ہو جسے میں لکھتا رہوں روز کی باتیں گھر کی پریشانیاں ماں کا دکھ ابھاؤں کا بونچ رشتوں کی راجنیتی باپو تاؤ دادی چاچی کے روز کے جھگڑے گھر کے گھر نہ رہ جانے کی بات ایک پورے کے پورے چہکتے گھر کے خندہر میں تبدیل ہو جانے کی کہانی کوئی تو ہو جسے میں لکھتا رہوں اپنا سب کچھ اور بدلے میں وہ دیتا رہے مجھ کو ساتھ ہونے کا تھوڑا سا بھرم تھوڑا سا اپنا پن تھوڑی سی خوشی تھوڑی سی آشا تھوڑی سی اومنگ اور میں چلتا رہوں انہی کے سہارے دور تک دور تک بہت دور تک تھوڑی سوڑی 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 س